الحمدللہ الحمدللہ اللذی یرد العدل والانصاف وصلاته السلام على نبیه الکاف الشاف وعلا آلہ واصحابہ اللذین وعلا آلہ واصحابہ اللذین نکانو ججتنبون الاعتصاف اللہ اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يجرمنكم شمآن قوم اللہ اللہ تعدلو اعدلوه وَاقْرَمُ لِتَقْوَى اللہ صدق اللہ دوستان اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ آج آج کی خطبہ جمعہ آج کی خطبہ جمعہ اللہ آج کی خطبہ جمعہ اللہ اللہ آج کی خطبہ جمعہ آج کی خطبہ اس موضوع کی ضرورت کہ ہم محسوس ہوئی یزید پر شراب نوشی اور زنا کی تحمد اتنا مشہور اور معروف ہوگی کہ بندہ بندہ بچہ بچہ اس کو زانی شرابی کہتا ہے بندہ ناشید اس مسائلے کو صحیح حد تک جاننے کے لئے بہت مطالعہ کیا ہے جب حقیقت تک پہنچا حقیقت کچھ اور ہوگی پھر مازے اس مسئلے کو پہچاننے کے لئے اس کی تہہ تک پہنچنے کے لئے مسلمانوں کے اسلام کے تمام خلفاء کی زندگی کا مطالعہ تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سجوتی رحمہ اللہ کی میرے پاس پڑی ہے سامنے خلفاء بنو میہ اور خلفاء بنو عباس دونوں کی تاریخ کو میں نے سرسری طور پر پڑھ لیا ایک دو رہ گئے ہوں گے مجھے خلفاء بنو میہ اور خلفاء بنو عباس میں ایک تو کوئی کافر اور مرتد نظر نہیں آیا سب مسلمان ایک شخص خلفاء بنو میہ ایسا ملا جس پر زندگا کفر الحاد کی تحمد وہ ہے ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان یہ ایک شخص ایسا ملا کہ جس پر کافر ہونے اور مرتد ہونے اور ملحد ہونے اور زندگ ہونے کی تحمد لگائی گئی امام جلال الدین سجوتی نے اپنی کتاب میں اس کی ایسی باتوں کا ذکر کر کے آگے امام شمس الدین رہبی رحمہ اللہ کے حوالے سے خود ہی نقل کر رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اس میں کفر زندگا کام الحاد اور ارتداد کی تو کوئی بات ثابت نہیں تھی ہاں شراب نوشی تلبوت یہ اس میں تھی تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خلفاء بن عمیہ بن عباس میں سے ایک پر کفر اور ارتداد کی تحمد لگی تو امام شمس الدین رہبی جیسے منصف مورخ محدث نے کہہ دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے کوئی اس سے ثابت نہیں امام جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ جو ہے نا علماء محققین کے نزدیک ان کا لقب ہے حاطب اللیل حاطب اللیل کا مطلب ہوتا ہے رات کو لکڑیاں جنگل سے جمع کرنے والا ہے اور جو شخص رات کو لکڑیاں جمع کرتا ہے اس کو خوشک لکڑی اور گیلی لکڑی کا پتہ نہیں چلتا اٹھانے کی ہے یا نہیں یا یہ پتہ نہیں چلتا ہے تو امام سیوتی جو ہیں وہ حاطب اللیل ہیں ان کی کتابوں میں ایسا ہی مواد ملتا ہے غلط اور جھوٹی باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں اور صحیح باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں تو افسوس ہے ان پر کہ انہوں نے پہلے ولید بن یزید پر جو تحمد تھی وہ ساری وہ سوق کے ساتھ نقل کر دی اور آگے چل کر پھر عجیب لطیفہ بنا دیا کہ اپنا رد خود ہی کر دیا کہ امام سمس الدین زعبی نے فرمایا یہ کچھ ثابت نہیں ہے علی خدا کے بندے جب کچھ بھی ثابت نہیں ہے تو جو ثابت نہیں ہے وہ نہیں لکھنا چاہیے تھا اگر لکھنا تھا تو کم از کم خود اپنی طرف سے امام شمس الدین زعبی کے حوالے کے بغیر خود ہی لکھ دیتے کہ یہ میں نقل کر رہا ہوں لیکن یہ ثابت نہیں ہے کیونکہ شمس الدین زعبی یہ کہہ رہے ہیں میرے دوستو اس موقع پر یعنی ولید بن یزید کے متعلق مصند احمد سے ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کا نام ولید ہوگا وہ میری امت کا فرعون ہوگا یہ مصند احمد میں حدیث ہے لیکن اس حدیث علماء نے ضعیف لکھا ہے کیوں کہ سعید بن مسیب حضرت عمر سے روایت لے رہے ہیں جبکہ انہوں نے ان سے کوئی حدیث سنی نہیں ہے تو حدیث منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے تو وہ حدیث ضعیف ہوگئی ضعیف حدیث ایسے موقع محل پر پیشنے کی جائے تو مجھے تاریخ خلافہ میں یہ ایک شخص نظر آیا ولید بن یزید بن عبد الملک کہ جو خلیفہ تھا اور اس پر کفر و ارتدال کا الزام ایک شخص ہے یہ باقی جتنے ہمارے خلافہ ہوئے ہیں چاہے بنو عباس چاہے بنو عباس سب کے سب مسلمان ہوئے ہیں کسی پر کفر الہاد کا کوئی الزام نہیں ہے ہاں ایک شخص بنو میہ میں ابھی دکھایا ہے ایک بنو عباس میں خلیفہ مامون خلق قرآن کا مسئلہ اس نے پیش کیا لیکن امام احمد سے پوچھا گیا کہ کافر تھا وہ فرمایا توبت کوئی کافر نہیں تھا تو کفر کا الزام توبت اور بات ہے لیکن کفر کا ثبوت اور بات ہے لہذا ہمارے کسی بھی خلیفے سے کفر اور ارتداد کوئی ثابت ہی نہیں ہے یہ کتنا بڑی عجیب بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ چھٹی صدی میں خلافت مسلمانوں کی ختم ہوئی بنو عباس کی خلافت چھٹی صدی میں ختم ہوئی کونسی صدی میں چھٹی صدی میں یہ چھے سو سال کی حکومت ہے مسلمانوں کی چھے سو سال کی حکومت میں جتنے خلیفے بنے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس کا کفر ثابت ہو ارتداد ثابت ہو سب کے سب مسلمان ہوگا لیکن رہا مسئلہ شراب نوشی کا جس کو ہم نے بیان کرنا ہے اس کی حقیقت کہاں تک ہے شراب نوشی کا الزام کہاں تک صحیح ہے میرے دوستو یہ مسئلہ بھی ہمارے دیگر مسائل کی طرح پہلی مرتبہ ممبر پہ بیان ہو رہا ہے ادھر دیکھیں شراب جو ہے نا شراب یہ ایک قسم کا نہیں ہے شراب کئی قسم کا ہے اور جتنے قسم شراب ہے تمام کا حکم شریعت میں برابر نہیں ہے یہ مسئلہ سمجھنا ذرا کیا کہہ رہا ہوں ایک تو شراب ایک جائے تمام شراب ایک نہیں اس کی کئی قسمیں ہیں مختلف اشیاء سے شراب بنای جاتی ہیں انگور جو گندم جوار یہ وہ اشیاء ہیں جن سے شرابیں تیار ہوتی ہیں اور ان چیزوں کا حدیث میں ذکر ہے جس کا نام عربی میں خمر ہے خمر تمہارے خانفیوں کے نزدی جس شراب کا نام خمر ہے وہ فقط انگوری شراب ہوتا ہے انگور کا نچوڑ نکاڑا ہوا اور وہ بھی آگ پہ جوش نہ دیا جائے ویسے رکھا جائے کچھا کسی گرم جگہ میں جہاں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تین صفتیں اس میں پیدا ہو جائیں امام شاہب کے نزدیک تین صفتیں پیدا ہو جائیں اس میں غلہ جان غلہ جگلی غلہ جان جوش مارنا جوش مارے ابلنا شروع ہو جائے برطن میں پڑا ہو جائے شدت آ جائے اس میں کنواہت پینے سے تیزی اور نشاہ تیسری صفت امام شاہب کے نزدیک ہے جھاگ جھاگ اٹھا اٹھا کر پھینکے خود صاف ہو جائے دوسرے اماموں کے نزدیک یہ جھاگ نکالنا یہ ضروری نہیں پہلی دو صفتیں ضروری ہیں جوش مارنا اور اس میں شدت پیدا ہو جائے یہ دو یا تین صفتیں پیدا ہوں انگور کے نچوڑ میں اور کچھا ہو آگ پل اُبالنے سے ایسا نہ ہو اس کو بولتے ہیں شراب انگوری اسی کو قرآن حکیم نے رج سم من عمل الشیطان فرمایا پلید فرمایا اس کا ایک قطرہ کونے میں گر جائے تو کونہ پلید ہو جاتا ہے اس کا ایک گلاس جس طرح حرام اسی طرح ایک قطرہ بھی حرام اس کو حلال سمجھنے والا مسلمان نہیں رہتا وہ یہ شراب ہے جس کو حلال سمجھے تو کافر ہو جائے اس کا ایک قطرہ بھی پیئے تو موجھے بے حد اس پر اسی کوڑے لگائے ہیں یہ شراب انگوری ہے یہ پہلی قسم ہے اسی کا نام خمر رکھا گیا قرآن حکیم نے فرمائی نم الخمر والمیس سمجھ رہے بات کی نہیں اس کی حرمت میں اماموں کا کوئی اختلاف نہیں صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں نشاک کرے یا نہ کرے ہر صورت میں حرام ہے کیونکہ پشاب کی طرح ہے قطرہ بھی پیے گا تو حد لگے گی اس پر اسی کوڑے لگے گا اس کو بولتے ہیں شراب انگوری کچھا شراب انگوری بولو کیا ہاں یعنی کچھے انگور کا نچو تین صفات کے ساتھ یہ اعلی ترین سخت ترین شراب یہی ہے اس کو الگ رکھ دو جو بندہ ناچیز نے تحقیق کیا یہ شراب کسی خلیفے نے موں کے ساتھ نہیں لگایا اللہ 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 توجہ ذرا ان کے علاوہ باقی شراب ہیں ان میں صحابہ کا فقہہ کا علماء کا اختلاف ہے لیکن لیکن اس بات پر اماموں کا اتفاق ہے کہ نشا نشا دوسری شرابوں سے بات سمجھنا میری دوسری شرابوں سے نشا حرام نشا نشے کی اجازت نہیں ہے اس پر بھی اتفاق ہے لیکن 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 تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ ان کے استاز تھے امام حمد بن ابی سلیمان امام حمد بن ابی سلیمان شاگرد تھے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ ابراہیم نخعی تابعی ہیں صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں وہ فرمایا کرتے تھے ایک شراب جو نبیدِ تمر نبیدِ زبیب ہوتی ہے میں آگے بتاؤں گا وہ کیسی ہوتی ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نشے تک بھی اگر غالب ہو جائے نا تو حد بھی نہیں ہوگی اور حرام بھی نہیں ہوگا یہ امام ابراہیم نخعی فرمایا کرتے تھے اس کو بڑے بڑے علماء اماموں نے امام ابراہیم نخعی کا قول یہ نقل فرمایا اپنی کتابوں میں امام نسائی نے اپنی کتاب نسائی شریف میں ابن عبدالبر مالکی رحمہ اللہ نے عطمہید میں ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے سمجھا رہے ہیں بھائیوں سنجیدہ سا موضوع ہے تو آپ کو غور کرنا پڑے گا میں دیکھ رہا ہوں کچھ دوست سو رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ بیان کے دوران نید اچھی شہر نہیں ہوتی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے بتاکہ اچھی بات نکل جائے ادھر دیکھیں بھائیوں یہ فتاوہ شامی ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمام شرابیں حرام نہیں پہلی قسم بتائی وہ اتنا سخت آرام ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی آرام ہے لیکن باقی شرابیں ان کے حرام ہونے پر اتفاق نہیں یہ تمہارے فقہ ہنفی کے در مختار مشہور کتاب ہے شامی شریف میرے ہاتھ میں ہے تمہارے فقہ ہاں لکھتے ہیں چار شرابیں حرام ہیں چار شرابیں حلال ہیں لیکن نشہ سب کا حرام ہے بات نہیں سمجھے نشے کی حد تک سب حرام ہیں سوائے امام ابراہیم نخعی کے اور نشے کے بغیر ایک بیالہ بھی لیا دو بھی لیا تین بھی لیا نشہ نہیں چھڑ رہا تو حلال ہے وہ چار قسم شراب حلال ہے چار قسم حرام ہے جو چار قسم حرام ہے اس سے سخت ترین حرام پہلی ہے اس کی حرمت پر تمام کا اتفاق ہے باقی جو تین ہیں ان کی حرمت میں اختلاف ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک شراب ہے اس کا نام مہد تلہ عربی میں اس کو کہتے ہیں تلہ 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 جو ہے نا یہ ایک شراب ہوتی تھی جس کا رنگ جو ہے نا لک جیسا ہوتا تھا ... ایک تل ہوتا تھا شاہ کار رنگ خارشی اونٹ کو عرب والے مالش کرتے تھے تو یہ شراب اس رنگ کی تھی اس... تلہ کو کہتے تھے تلہ تو حضرت امر بن خطاب نے اس شراب کو جب دیکھا تو ملتا تھا رنگ اس سے تو اس کا نام رکھ دیا تلہ اس کا دوسرا نام ہے عربی میں مثلت کیا نام ہے انگوروں کا نچوڑ آگ پہ جوچ دیا جائے دو حصے ختم ہو جائے ایک حصہ رائے جائے تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے دو حصے شیطان کے تھے وہ لے گیا ایک حصہ مسلمان کرائے گیا حضرت عمر سے حضرت عثمان حضرت مولا علی سب کے سب یہ پیتے تھے اگر کوئی دیکھنا چاہے حوالے یہ نصائی شریف ہے حدیث کی کتاب مسلس علا جب تک نشہ نہ لائے بلکل جائز ہے پینا صاحبہ فرماتے اور یہی وہ شراب تھی کہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹا پاک نے کسی اور سے مل کر پی اور اس حد تک پی بیٹھے کہ نشہ چڑھ گیا تو حضرت عمر نے فرمایا پتہ کرو نشہ چڑھا ان کو انہوں نے کہا نشہ چڑھا ہے فرمایا پھر حد لگاؤں گا انہوں نے حد لگا دی یہ بھی اسی میں اسی نصائی میں حد لگا دی اپنے بیٹے کو کیوں نشہ چڑھ گیا نشہ چڑھنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ جائز ہے وہ سابہ پیتے تھے دیکھ لوگ کتنی باتیں ہیں جو آپ لوگ اُسا چھپی ہوئی ہیں لیکن ہمارا کام ہے مشکل سے مشکل مسئلہ جتنا تہہ میں گہری میں پڑا ہوا اس کو نکالنا اور لوگوں کو سامنے حقیقت بیان کر دینا یہ ہمارا موسیقی سمیدیل والا موجودا ہے موسیقی moon جو ڈشبا ہے موسیقی وڈشنی اور اگرہم اللہ اکبر سمجھا رہے ہیں بھائی یہ مثلث دو نام ہیں مثلث اور تلا ایک اور شراب ہے اس کو بولتے ہیں نبید تمر نبید زبیب نبید عسل نبید ایک ہے نقیع نون قوف یاعین نقیع ایک ہے نبید خجوریں میوہ جس کو کشمش بولتے ہیں فارسی میں مویز کہتے ہیں عربی میں زبیب کہتے ہیں ان کو پانی میں بھگویا جائے پھر یہ جوش مارنا شروع کر دیں پانی اتنا میٹھا کر دیں اتنا دیر پڑا رہے ہیں کچھا یہ تمہارے اماموں کے نزدیک حرام ہے کئی امام ہیں جن کے نزدیک یہ نشہ جب تک نہ لائے جائز ہے اتنا مقدار میں پینا کہ نشہ نہ لائے نبید کیا ہے نبید یہ ہے کہ یہی خجوریں یہی کشمش بغیرہ پانی میں ڈالو اور جوش دوبالو آگ بڑ اتنا وہی تین شفتیں پیدا ہو جائیں اس کو نبید تمر بولتے ہیں یہ صحابہ اکرام استعمال فرماتے تھے اور تمہارے امام آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو حرم کہوں تو مجھے کتنے صحابہ اکرام کو فاسق کہنا پڑے گا میں وہ کام نہیں کر سکتا سمجھ نہیں آرہی بات تو نبید تو تمہاری فقہ میں بھی حلال ہے یہ بھی صحابہ اکرام روش فرماتے تھے تلا نبی دو ہو گئے اور یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ امام ابراہیم نخعی سے چاہے لگزش ہو گئے لیکن انہوں نے یہ قول کیا کہ ایسے جو شراب ہیں ان سے اگر نشہ چڑھ بھی جائے تو حاد نہیں ہوگی اور احرام بھی نہیں کرار دیں گے یہ امام ابراہیم نخعی نے فرمایا یہ تمہارے امام آزم ابو حنیفہ کے استاد کے استاد چیک ہے ان سے غلطی ہوئی ان کے قول شریف کو نہ امام آغم نے لیا نہ کسی اور امام نے لیا لکھنا پڑا یہ عالم کی لغزش ہے اور ہمیں عالم کی لغزش پر چلنے سے رکا گیا ہے کسی عالم سے لغزش ہو جائے تو اس کی لغزش کو اپنا دین نہ بناو تو فرمایا یہ تمہید میں لکھا ہوا ہے حضی اللہ تعالی یہ ابراہیم نخعی کی بات جو ہے یہ عالم کی لغزش ہے لیکن بات سمجھنا میرے بھائیوں قول تو ہے ان کا آخر ان کے سامنے کوئی نہ کوئی دلیل تو آئی ہوگی مجتحد مطلق امام ہے ایسے تھوڑا چھوڑتے تھے وہ جب تک کوئی دلیل سامنے شریع نہ ہو تو وہ لوگ تو شریع جو مجتحد ہوتا ہے وہ بات بغیر دلیل کے کرتا ہی نہیں گو بعد میں ظاہروں کے دلیل ضعیف تھی لیکن یہ دلیل کے بغیر بات نہیں کرے گا مجتحد تمہارے ہمارے اور مجتحد میں یہی فرق ہے کہ ہم نے موں کھول دینا ہے جس طرح مردی آئے لیکن وہ لوگ بغیر دین کے بات نہیں کرتے کوئی دینی دلیل ان کے سامنے ہوتی ہے چاہے تیاس ہو تیاس مجتحد مطلق جو ہے وہ بھی تو دلیل شریعی ہے تو حضرت ابراہ بات سمجھنا ہے میرے بھائیو جو میں نے تحقیق کی تمہارے خلافہ میں سے اگر کسی نے شراب استعمال کی ہے تو پہلی نہیں جس کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے وہ وہ شراب ہے جس کے اندر اختلاف ہے جس کو بڑے بڑے صحابہ بھی استعمال کرتے رہے وہ شراب ہے اچھا بھائی یہ اتنا بڑی بات کر رہے ہو کہ جو شراب پیتے رہے ہو نبی دتمر تھا یا تلا تھا یا اس طرح کی شراب تھی اور جو شراب سب کے نزدیک آرام ہے وہ نہیں پیتے تھے ہمارے خلافہ چاہے جزید ہو وہ بھی نہیں پیتا تھا یار کوئی حوالے تو پیش کرو میں حاضر ہوں بات سمجھنا میرے دوستو عجیب بات ہے یزید کو کافر کہنے والا ایک عالم محدث ابن جوزی ان کی کتاب میرے ہاتھ میں الرد علی المتعسق بالعنید جو اس نے یزید کے خلاف لکھی ہے اس کتاب میں اللہ صاف موجود ہے ابن جوزی ابن جوزی اپنی سند کے ساتھ روایت چلا رہے ہیں کہ امام حسن بسری نے فرمایا یہ لوگ نبیز نبیز کے ساتھ شراب کو حلال کر رہے ہیں نبیز کے ساتھ شراب کو حلال کر رہے ہیں تو محدث ابن جوزی خود لکھ بیٹھے کہ ہمارے خلیفوں پر جو الزام شراب نوشی کا تھا وہ نبیز والی شراب تھی جو تمہارے ابو حنیفہ اور کتنے بڑے صحابہ کے نزدیک بھی حلال ہے یہ دوستوں میرے دیکھو اللہ اکبر انصاف اچھی بات ہے کیا خیال ہے بلو صفحہ نمبر اکیاسی ارغدل علی المتعسیب العنیر پر سب سے بڑا متعصب یزید کے خلاف ابن جوزی ہے کیا لکھ رہا ہے وَاسْتَحَلُّ الْخَمْرَ بِنْ نَبِیزِ شراب کو نبیز کے ساتھ حلال سمجھ رہے ہیں یعنی کیا مطلب نبیز کو حلال کر کے شراب کو اور یہ پکی بات ہے کہ جن لوگوں کے نزدیک ساری قسم کی شراب حرام ہے تو وہ نبیز والی حلال یا تلہ والی حلال جو ہے بڑے بڑے اماموں بذرگوں صاحبہ کے نزدیک اس کو بھی وہ خمر کہتے ہیں تو بھائی کسی نے دیکھا نبیز پی رہا ہے کوئی تلہ پی رہا ہے اور اس کا مذہب یہی تھا کہ یہ شراب ہے اس نے ٹھوک لوگوں کو سنا دی آرہے بھائی یہ تو شراب پیتا ہے خمر پیتا ہے اور ہوا اڑ گئی یہ خبر پیتا ہے خمر پیتا ہے شراب پیتا ہے کسی نے دیکھا تک نہیں کہ یار حقیقت کیا دی یہ دیکھو مہدیس ابن جوزی اس کو اپنی سنب سے لکھ رہا ہے ایک بات یہ یہ پڑی ہے تاریخ الخلفاء امام جلال سجوتی کی توجہ ہے بھائی یہ نیا شعبہ ہے اس کے سفر نمبر پانچ سو آٹھ پہ پانچ سو آٹھ پہ صاف لکھا ہوا ہے او بھائی خلیفہ مامون جس کی بدمذہ بھی دنیا میں مشہور ہے امام احمد بن حنبل کو کوڑے اسی نے مارے اور کتنے علماء مشایخ محدثین اور صوفیہ کو اس نے قتل کیا یہ تھا اس کے بعد آ گیا معتصم واثق تینوں ایک ہی راستے پر جلتے رہے پھر آ گیا متوقل متوقل نے آ کر ان کے طریقے اور راہ و رویش سے توبہ کی خلیفہ متوقل ابباسی لیکن اس کا بھی آگے چل کر بتاؤں گا کہ اس نے کیا چاند چڑھا ہے جن کا نام نہیں لیا جاتا جن کا نام تک نہیں لیا جاتا یہ دیکھو صاف لکھ رہے ہیں پانچ سو آٹھ صفحے پر وَأَخْرَجَ مِنْ تُرُقِنْ عِدَّةٍ اَنَّ الْمَأْمُونْ كَانَ يَشْرَبُ النَّبِيَّ کہ مامون نبیز پیتا تھا نبیز پیتا نبیز تھا اب توہمت لگانے والوں نے کہہ دیا شراب پیتا ہے یہ کتاب ہے مقدمہ ابن خلدون دیکھ رہا ہے کیا نام ہے ابن خلدون آپ کو پتا ہے ابن خلدون کتنا بڑا موررخ ہے تاریخ میں اس نے قوائد قائد زابطے کلیے بنایا ہے باد والوں کو ان کا پابند ہونا پڑا مقدمہ ابن خلدون اس باب میں مشہور ہے وہ تاریخ کے ایسے ایسے حقائق اس نے کھولے ہیں دات دے نہیں پڑتی ہے مقدمہ ابن خلدون تین جلدوں والا نیا چھاپا جو دنیا میں صحیح ترین چھاپا ہے وہ میرے پاس ہے اس کا چھاپے پہلے جتنے تھے سب غلط تھے اب یہ نیا چھاپ آیا ہے اس کے صفحہ نمبر تین سو چھے پر لکھا ہوا ہے خلیفہ حارون رشید کے مطالب کس کے مطالب کہ تحمد تو اس پر تھی شراب نوشی کی لیکن انما کان الرشید یشرب النبید على مذہب اہل العراق حارون رشید نبید پیتے تھے اہل عراق کے مذہب پر اہل عراق کہتے ہیں ابو حنیفہ سرکال اور یہاں کے امام صفیان سوری اور بڑے بڑے جو فقہات عراقی انہوں کو اہل عراق فقہات کہا جاتا ہے اب بات سمجھ مات یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ تحمد شراب کی تھی لیکن وہ جھوٹ ہے پیتے تھے نبید اور نبید پینا تو کئی معموق نزدیک حالہ لے جب تک کہ نشانہ لائے بات نہیں سمجھ رہے تم میرے بھائی بات سمجھنا یہی بجائے حضور کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حنظل یزید کے پاس جاتے ہیں وفد کی صورت وفد لے کر جاتے ہیں بادشاہ اور بڑے بندے کی ملاقات کو جو جائے نا جماعت تو اس کو بولا جاتا ہے وفد تو وفد کی صورت میں یہ تشریف لے گیا ہے یزید کے پاس بات سمجھنا واپس تشریف لائے تو مدینہ شریف میں مسجد میں لوگوں کو جمع فرمایا دنیا میں یہی صحیح روایت ہے جس میں یزید کے یزید کی بد کرداری کو بیان کیا گیا ہے دنیا میں یہی صحیح روایت ہے اس کے علاوہ کوئی صحیح روایت دکھا دے میں زبان کٹا دوں گا یہ تاریخ الاسلام میں محمد حبی نے نقل فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن حنظلہ بلاتے ہیں مدینہ والوں کو اور کہتے ہیں وہ شخص زنا کرتا ہے شراب پیتا ہے خدا کے حکموں کو چھوڑتا ہے نماز ترک کرتا ہے اپنی پاگ شریف اتاری زمین پہ رکھ دی فرمایا جس طرح میں اپنی پگڑی اتار کر نیچے رکھ رہا ہوں اسی طرح میں نے یزید کی بیعت کو ختم کر دیا توڑ دیا پہلے بیعت کی تھی تو توڑا نا بات سمجھنا یہ کربلا کے بعد کی بات ہے کربلا شریف کے بعد کی بات ہے پہلے بیعت کی اور فرمایا آج مت توڑ رہا ہوں تو یہ جے کام کرتا ہے مولا علی کے بیٹے حضرت امام محمد بن حنفیہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں تم کہہ رہے ہو وہ نماز چھوڑتا ہے شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے قرآن کی حدوں کو توڑتا ہے میں اس کے پاس رہا ہوں میں نے تو یہ کوئی بات نہیں دیکھی وہ تو الٹا فقی مسائل میں کلام کرتا ہے نماز کا پابند ہے اور ان برائیوں کا قریب نہیں جا میں نے تو نہیں دیکھا کبھی اس کو مولا علی کا بیٹا اب مناظرہ شروع کر دیتا ہے صاحب یہ رسول سے یہ وہ باتیں ہیں جو شیعوں کے گلے میں ہڈی بن کر پنس جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یزید کو ماننے والے تو کافر ہیں عجیب بات ہے یزید کو نہ ماننے کی بات صحابی کر رہا ہے اور ماننے کی بات مولا علی کا بیٹا کر رہا ہے الٹا کافر صحابہ ہیں یار یہ کیسے عجیب بات ہے کافر کو کہنا چاہیے مولا علی کے گھر کو یار کیا دنیا چل کر رہی ہے یار ہمیں تو دیکھ دیکھ کر حیرانگی ہوتی اتنا عجیب ظلم اب محمد بن انفیہ فرماتے ہیں میں رہا ہوں ساز میں نے تو کچھ نہیں دیکھا انہوں نے فرمایا وہ تیری وجہ سے بناوٹ کرتا تھا مولا علی کے بیٹے نے فرمایا میری وجہ سے بناوٹ اس نے کی تو تمہاری وجہ سے بناوٹ کیوں نہیں کی اس کا مطلب ہے تمہارا کوئی ڈر نہیں تھا اس کو اگلی بات سنو بتاؤ تم نے خود دیکھا انہوں نے کہا نہیں مجھے تو کسی نے کہا آپ نے فرمایا اگر خود دیکھا تو روکا کہ انہیں پھر تم مجرمو اگر کسی کے کہنے پہ کر رہے ہو تو میں تو نہیں کروں گا کیا معلوم ہو کیسا ہے کیسا نہیں اب بات سمجھنا یہ صحابی ہیں چاہے چھوٹے درجے کے ہیں صحابی عبداللہ بن حندلہ ان کو کسی نے بتایا اسی روایت میں کہ مجھے کسی نے بتایا میں جب گیا ہوں دمشق میں تو مجھے کسی نے بتایا یزید ایسا کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہے بادشاہوں کی دشمنیاں آدابتیں وہ تو ہوتی ہیں اب ان کو کسی نے بتایا ماں سمجھا جیس نے بتایا شراب پیتا اس نے دیکھا ہوگا نبید تامر اور نبید تامر وہ سمجھتا ہوگا یہ شراب ہے یا دیکھا ہوگا سمجھتا ہوگا یہ حرام اس نے بتا دیا صحابی رسول نے یقین کر لیا وہ اپنی بات لیکن حضرت محمد بن انفیہ انہوں نے نبید تامر دیکھا ہوگا وہ سمجھتے تھے حلال ہے کیونکہ مولا علی تو یہ خود پیتے تھے امام زین اللہ عبدیر پیتے تھے یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے وہ بات سمجھا جا رہا ہی کہ نہیں تو صحابی اپنی بات پر ٹھیک ہیں ان کو گواہی ملی کسی تو گواہی پر اعتماد کر گئے اور حقر بیت توڑ دی محمد بن انفیہ نے فرمایا میں اینی شاہد ہوں میں نے کسی سے سنا نہیں میں نے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یزید کو وہ متقی پرہزگار ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا اللہ اکبر اور میں کہہ رہا ہوں تمہیں کہ دنیا کائنات میں اگر صحیح روایت ہے جس میں یزید کے کردار کو اٹھایا گیا ہے وہ یہی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری روایت اگر صحیح ثابت کر دیں میں نہ کٹا دوں سمجھنے یہ بات کی اللہ اللہ اکبر تو بھئی معلوم ہوا جس کو قرآن نے خمر شراب کہا اس کا ہمارے کسی خلیفہ اس کو ہمارے کسی خلیفے کا استعمال کرنا قطعاً ثابت نہیں جس میں اختلاف ہے تمہارے بزرگوں کا خود کچھ کہتے ہیں حلال ہے کچھ کہتے ہیں حرام ہے حد سکر تک حرام ہے اس سے پہلے حلال ہے تو وہ ہمارے خلیفہ پیتے تھے اور بعض اوقات کسی پر شراب کا نشہ چڑ گیا جیسے بار سمجھنا تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ابراہیم نخی کا قول ساتھ موجود ہے کہ نشہ اگر چڑ گیا پھر بھی حرام نہیں ہے مجرم نہیں بنتا تو اگر امام ابراہیم نخی جیسے مجتہد مطلق تابعی سے امام آزم کے استاد کے استاد سے یہ غلطی ہو گئی تو کسی خلیفے سے اگر ہو جائے تو کیا بڑی بات ہے بھائی بات نہیں سمجھے میری کیا کہہ رہا ہوں اور اگلی زنا کی کہانی بھی سن لو میں تو حیران ہوں تحمد لگانے والا کہاں بیٹھا تھا وہ دور تھا لونڈیوں کا آئے دن مسلمان فتوحات کرتے تھے ادھر فتح ادھر فتح عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے علاقوں کو فتح کرتے تھے عورتوں کو قیدی بنایا جاتا تھا لونڈیاں بنایا جاتا تھا ان میں حسین سے حسین تر عورتیں تھی حتی مولا علی مشکل کشا کی گھر والی محترمہ بی بی خولہ جو حضرت امام محمد بن حنفیہ کی امہ جی محترمہ ہے یہ مسلمہ قذاب کی جنگ میں وہاں صرف قید ہوئی ابو بکر صدیق کے دور میں تو ابو بکر صدیق نے مولا علی کو عطیہ دیا جس کی فرقت سے امام محمد بن حنفیہ جا پہے بیٹا پیدا ہوا جن کا نام مبارک رسول اکرم نے اپنی حیات تیبہ میں مولا علی کو بتا دیا تھا تیرے ایک بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام میرے جیسا رکھنا اتنا فضیلت والا شخص لونڈی سے مبارک سے پیدا ہوگا امام زین اللہ عفدین کی دھار والی محترمہ جن کے حسینی سید اگے اولاد ہیں وہ لوڈی پاک تھیں وہ کسی سید زادی کی نسل نہیں ہے ایک لوڈی کی نسل ہے سمجھ نہیں رباد تو میرے بھائیو لونڈیوں کا دور تھا حسین جمیل اللہ امام حسین کے گھر میں لونڈی پاک بی بی شہر بانو بادشاہوں کی شہزادیاں جن کے پاس لونڈیوں کے طور پر خدمت کر رہی ہیں ان کو زنا کرنے کی ضررت پڑتی تھی اس زنا کسی رنڈی سے ہوگا ان کو اس رنڈی کی کیسے ضرورت پڑے جن کے پاس شہزادیاں موجود جھوٹ بولنے والے نے بکواس کی تو اخیر کی اپنی زلت کو دعوت دی اتنا اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کیسے زنا کرتے تھے وہ لوگ جن کے پاس لوڈیوں کی بھر مار ہو حسین و جمیل عورتوں کی بھر مار ہو کھولو تاریخ تمہارے کتنے بڑے خلفاء ہیں بنو عباس کے جن کے گھر میں لونڈیاں تھی اور ان کی نسل لونڈیوں کی اولاد ہے جن کے پاس لونڈیاں رہتی تھی وہ رنڈی کہاں چلاش کرتے تھے ان بھڑو سے میں پوچھتا ہوں تم سمجھتے اپنا دور جس دور میں چکلے کھولے ہوئے کھتے یہ چکلے اس وقت نہیں تھے ہاں میں حیران ہوں میں نے خود موضوع ایک لگایا تھا یہودیت یزیدیت حسینیت کا تعارف جو سوزی سنائی تھی اس کے مطابق بیان کر دیا ابتدائی دور تھا جب تحقیق کی تو میں قسمیہ کہتا ہوں یہ میرے سامنے اتنی کتابیں ہیں میں ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہوں جس کو یزیدیت کہتے ہیں وہ دنیا میں کوئی چیز نہیں یزیدیت نام کی کوئی چیز کوئی بندہ دنیا میں میرے سامنے بیان کر دکھائے مندہ کھٹا دکھائے اگر اگر کوئی کہے یزیدیت اس کو کہتے ہیں اپنی حکومت کے لئے بندے مروا دینا مکہ پر حملہ کرا دینا مدینہ پر حملہ کرا دینا تو اس بھڑوے سے میں کہوں گا بھڑوا حضرت معاویہ نے یہ سب کچھ کیا تو پھر یزیدیت کا نام چھوڑ دے پھر کہوں معاویہ بوسر بن نبی ارطاد کو مدینہ میں بھیجا حضرت عباس کے بیٹے تھے عبید اللہ ایک ہیں عبداللہ بن عباس ایک ہیں عبید اللہ بن عباس ان کے دو بیٹے تھے ان کو قتل کیا ان کو شیئر کیا بچوں سفین مشہور اور محض الزام کو دور کرنے کے لئے بات کرتا ہوں مولا علی سرکار نے سفین میں کتنے مروائے جمل میں کتنے مارے گئے میرے لفظوں پر بھی گور کرنا سفین میں کتنے مروائے جمل میں کتنے مارے گئے وہاں مروائے نہیں کہہ رہا اور یہ بات تو بخاری شریف میں آئے کہ حضرت معاویہ نے بسرہ میں ایک شخص مبارک کو بھیجا ستر بندوں کے ساتھ نام مجھے بھل گیا فتح الباری شریف میں ہے ان کا نام مولا علی بھل گیا کہ حضرت خارجہ حضرت خارجہ انہوں نے ستر کے ستر کو زندہ مکانوں کو آگ لگا کر جلا لیا بات بات نہیں سمجھے ستر طابعین کو جلا دیا گیا اس کو کبھی نام دو معلومات جس کو یزیدیت بولتے ہیں یہ رافضیوں کی طرف سے ایک مسلمانوں کو بدنام اور خراب کرنے کے لیے ایک ہوا بنایا گیا ایک چلاوہ بنایا گیا چلاوے کی کوئی حقیقت نہیں یزیدی اکرام کی کوئی چیز نہیں ہے اسی وجہ سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 شریف ہوا تو اما عیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پانک نے فرمایا لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم عزت اليہودیت و النصرانیت فرمایا جب حضور کا بسال ہو گیا تو یہودیت عیشہ ایت نے سر اٹھایا انہوں نے یزیدیت کا نام نہیں لیا تم نے گا سے نکال لیا بڑویں ایسے چلاویں بناتے ہو میرے بھائیو جو بات کرنے کی نہ نمال چھوڑتے تھے حاکم کو نمال پڑھانا پڑھتا تھا خود نمال پڑھاتا تھا مسل ہاں خود نمال پڑھاتے تھے اسلام میں حجاج بن یوسف بغیرہ بن امیہ کے مطالق حدیث کی کتاب میں سامنے لکھا ہوا ہے نماز کو دیر سے پڑھتے تھے لیکن نماز خواہ نہ پڑھنا یہ کسی خلیف ہے حجاج بن یوسف بھی نماز کا پابان تھا بتائیں حجاج بن یوسف نے کبھی زنا نہیں کیا بتاؤ اتنا بڑا ظالم بند ان لوگوں میں ظلم تھا اپنی حکومت کے قائم رکھنے کرنے وغیرہ کے لیے قتل و غارت کر دیتے تھے لیکن یہ بدکاریاں یہ سکونیوں کے حصے میں توجہ ہے اندازہ لگائیں و مسلمانوں یہ جو جس خلیفے کا میں نے کہا اس پر تحمت لگائے گی مرتد ہونے کی ولید بن یزید بن عبد الملک بھی کفر وغیرہ ثابت نہیں ہے جیسے امام زہابی نے کہا لیکن اس سے بار سمجھ میں اس سے فرمایا شراب نوشی اور لونڈے بازی ثابت لیکن سنو خود اس کی برادری کے بندے اٹھے انہوں نے کمرے میں رات کو قتل کر دیا اس کو اور یہ قتل کسا حال میں ہوا قرآن کھول کر بیٹھ گیا کہنے لگا جیسے میرے چاچے جیسے ہمارا بابا عثمان غنی قرآن کھول کر فوت ہوا تھا شہید ہوا تھا میں بھی بیس ہوں گا قرآن کھول کر بیٹھ گیا جیسے بدکار تھا قرآن کھول کر بیٹھ گیا قرآن کے اوپر نظر رکھی لیکن رشتہ داروں نے کہا تو بغیرت بدکار ہے تجھے زندہ رکھنا ہمیں گوارہ نہیں برادری کے بنو مئیہ کے دوسروں نے جو خلیف باد میں بنے انہوں نے مار ڈالا ایمان سے بتا بنو مئیہ سے ایک بندہ گندہ نکلے تو خود اگلے مار دیں یہ کچھ چھپایا ہوا ہے تو نہیں یہ بھڑوے تو اولیاء پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں ایسے لوگوں جو بدکار ہیں آج کل تو مرشد بدکار ہو تو سمجھو یہ قوم اس کے گدھے کے نیچے گزرتی ہے تاکہ اس کے ہنٹر ہمیں لگ جائے ہمیں برکت مل گئے اس کا نام ہی پڑ جاتا پیر ہنٹر شاہ لا خلانت ایسے لوگوں پر بکواز کرتے ہیں وہاں بڑھوے دیکھو تو کس دور میں ہم بیٹھے ہیں اس دور میں بیٹھا ہوا بندہ وہ پچھلوں کو برا کہے اللہ اکبر کبیرہ یہ تو ایسے ہے جس کی خوراک تٹٹی ہو وہ کہے یار اس بندے کے کپڑوں پر مکھیاں مجھے اچھی نہیں لگ شرمانی چاہیئے اتراز وہ سمجھ نہیں آ رہی ہر کسی کی بیٹی کو نچا آ جائے خالی کہ دو یہ کنجروں کا کام ہے تو سارے ٹوٹ پڑتے ہیں پیر بلنا سارے یار اتنا بتتمیز کتنا گندے لفظ بول رہا کنجر کنجر کہا رہا اب بتاؤ بیٹی کی ٹانگیں کو گند کندھے پر کنجروں کا کام ہے کہتے ہیں بتتمیز ہے لاخ لانت ہے ایسے بڑھوے بتتمیز کائنات میں کبھی پیدا نہیں ہوگے حرام دادے وہ کتے کے بچے تم پھر کسی کو برا کہتے دیکھو تو سیئر میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کس کائنات میں ہمیں پیدا کیا گیا میں نے سنا پتہ نہیں کتنے بھڑھوے بغیرت کے بچے بول رہے ہیں یہ لوگ اتنا بہودہ ہیں غیر مسلموں میں ہمیں بدنام کر رہے ہیں غیر مسلم جب سنتے ہیں ان کی بہودہ بات ہیں کہ یہ کنجر کہ رہے ہیں یا فلان کہ رہے ہیں وہ انتہائی برا سر لیتے ہیں اسلام سے اور کہتے ہیں یا اسلام ایسا ہے لیتے ہیں بچے جب لیتے ہیں کافر اس دن کے سانو میرا مال لگے لے لیک ورنہ کی توقی دک بن دیئے کہ کافر خدا مسلمان نو میرا لیتے ہیں لگا 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 وہ الٹا تو اٹھے خلاف جانا ہے جی میں بن بنا ہے ایسا مطلب ان جی کہ انہوں پھر کوئی پٹھا کر سکتا ہی نہیں کیونکہ وہ حدیث شریف جاندہ ہے ایک عالم ہزار عابد لالوں شیطان نو کافی تو کافی دل لفظ ہوتے عالم ہزار ایسے نو بھوٹے یا خود لک شیطان دی حاجت نہیں ایک کو سکولی کافی اچھا بھائیو اللہ اکبر و کبیرہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری کتابوں میں بہت عجیب سا مواد ہے کتابوں کو پڑھنا یہ ان مولینوں کا کام نہیں ہے جو پڑھ رہے ہیں یہ تو ڈنگر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں کتاب کتاب کو وہی عالم پڑھ سکتا ہے جس کو یہ شعور ہو کہ یہ غلط ہے یا صحیح یہ بات مہران یزید میں یزید کی مذہبت میں پتہ نہیں امام جلال الدین سمیوتی نے یہاں پر کیا کچھ لکھا لیکن اسی کتاب میں خلیفہ متوکل کون کا کارنامہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے سنیت کو زندہ کیا تین خلیفے پیچھے وہ جہمی تھے تو یہ خلیفہ متوکل اس نے سنیت کو زندہ کیا اور خالق قرآن کا فتنہ ختم کیا اور امام احمد بن حنبل کو امن دیا اور اس طرح کے علماء کو لیکن بار سمج میں یہ بھی لکھا ہوا اسی میں کہ اس نے یہ کام بھی کیا کہ امام حسین کی قبر انور کو گرا دیا خلیفہ متوکل اباسی نے یہ اباسی ہے یہ بنے امیہ نہیں یہ یہ اہل بیعت ہیں یہ اہل بیعت ہیں اہل بیعت کا خلیفہ بنتا ہے تو امام حسین کی قبر انور کو ڈھا دیا مکانات ساتھ والے سب گرا دیئے اور حکم کیا کہ اس پر آج کے بعد فصل بیجی جائے اور فصل بیجتے رہے اب ایمان سے بتانا اگر مان لیا جائے کہ یزید نے امام حسین کو شہید کروایا اگر مان لیا جائے تو یہ خلیفہ متوکل کی تو پک پک کی مانی ہوئی بات ہے تاریخ کی کہ اس نے امام حسین کے قبر انور کو بھی گرا دیا ختم کر دیا مسمار کر مانی تو ایمان سے بتانا یہ کس درجے کا امام حسین کا دشمن ہوا یزید سے تو ابھی ثابت ہی نہیں رہا ہو رہا اس سے تو ثابت ہے کہ اتنا بڑا دشمن امام حسین کا لیکن اس پر کبھی لانتان نہیں ہوئی عجیب بات ہے خود امام سیوتی بھی اس پر لانتان نہیں کر رہے اتنا تو لکھ رہے ہیں ناس بھی تھا بغض رکھتا تھا امام حسین سے لیکن لانتان یزید پر کر گئے ادھر نہیں کیا میرے خیال میں ڈر گئے ہوں گے کہ اباسی ہے ڈر گئے ہوں گے اباسی ہے میں پوچھتا ہوں امام سیوتی اگر یہ آپاسی ہے تو وہ تمہیں میراسیوں کا بیٹا نظر آیا کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباو اداد کی اولاد نہیں وہ یزید بھی تو حضور کے بڑوں میں سے ہے ارے بھائیو یہ وہ نائنصافی ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا جس کو آہل بیت کہ دشمنی میں برا کائنا ہے پھر سب کو آگے رکھ ہو یہ نہیں یہ میرا اپنا ہے تو خیر ہے یہ وہ ہے تو پھر تو پڑھنا ہے نا 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 انصاف کرو تو ناشیز نے آپ کو بتا دیا نہ ان میں زنا تھا نہ ان میں شراب تھا نہ ترک سلا تھا یہ سب چیز نہیں حضرت عبداللہ بن ہنزلہ نے جو الزام لگایا وہ کسی سے سن کر لگایا لیکن اس الزام کا ازالہ مولا علی کے بیٹے نے کر دیا وہ کسی سے سن کر الزام لگا رہے اور مولا علی کا بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سفائی دے رہا ہے اور ہمیشہ آنکھوں دیکھے کہ گواہی موتبر ہوتی بس جو بات ہے یہ زید سے ظلم ہوا اس نے مدینہ کے لوگوں پر حق نہیں بنتا تھا اسے مارنا مروانا ٹھیک ہے وہ تیرے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں تو چلو نرمی کے ساتھ تو بھئی ہمارے خلافہ میں صرف ظلم کی نسبت کر سکتے ہو ہمارے خلافہ کو بدکار نہیں کہہ سکتے سمجھ نہیں آئی میرے موضوع کی کیا وقت ہوا تین پہنٹیس آج آخری خطبہ جمعت المبارک ہے اس کے بعد پابندی آ جائے گی محرم اور سفر دو مہینوں میں خطبہ جمع نہیں ہوگا صرف عربی خطبہ ہوگا اور پھر نماز پڑھا جائے گی انشاءاللہ زندہ رہے تو سفر کے بعد ربی شریف میں پھر خطبہ شروع کریں گے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين دوستو موضوع کے آخر میں ایک تنبیح رہ گئی تھی شراب کی قسموں کے متعلق جو اختلاف بیان ہوا اس اختلاف کو بیان کرنے کا مقصد خلافہ کو شراب انگوری کے پینے کی تحمد سے پاک صاف کرنا مقصد تھا ورنہ امام محمد جو ہماری فقہ ہنفی کے تیسرے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور تیسرے امام محمد انہوں نے حالات زمانہ کو دیکھ کر ہر قسم کی شراب کے حرمت کا فتوہ دیا تھا کیوں کہ فاسق بدکار لوگ جمع ہو کر بہانہ بنا لیتے تھے تو امام محمد نے فتوہ دیا سب قسم کے حرام ہے اور موجہ بے حد ہے تو فتوہ بعد میں امام محمد کے قول پر ہی دیا جاتا رہا اور اب بھی فتوہ انہی کے قول پر ہے فقہ ہماری میں سب میں یہی لکھا ہے لہذا میرے اس بیان سے کسی قسم کی شراب نوشی کی آج کوئی اجازت ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں یہ یہ تنبیح رہ گئی تھی اللہ جل شان ہو ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر کریں ہماری بیانی موشی موشی ڈیوی ڈیوی ڈیوی